نوجوانوں تمہاری عظمتوں کو سلام کہ جس سلیقے سے اشار سننے کا حق تھا اسی سلیقے سے آپ نے محترم جنبِ سلیم باللہم پورے صاحب کی اشار کو سمات کیا آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا صرف چار مصروں کے ذریعے اور آپ کی سماتوں کا مقبول امتحان لوں گا کہ سرے ممبر علی کا خون پھر ایک بار بولے گا سرے ممبر علی کا خون پھر ایک بار بولے گا سرے نیزہ جو بولا تھا وہی کردار بولے گا سرے ممبر علی کا خون پھر ایک بار بولے گا سرے نیزہ جو بولا تھا وہی کردار بولے گا زبا باطل کی کٹ جائے گی چھا جائے گا سناٹا ابھی شپیر کے لہجے میں ایک بیمار بولے گا زبا باطل کی کٹ جائے گی چھا جائے گا سناٹا ابھی شپیر کے لہجے میں ایک بیمار بولے گا میں حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں برادر عزیز فرزند خطیب اکبر آل جنہ مولانا مرزا یاسو باباس آپ کی خدمت کو تشریف لائیں اور آپ کی مقبول سماتوں کے حوالے چند باتیں ان کو ارزکن سب سے پہلے میں مومنین سے گزارش کروں گا کہ جو حضرات باہر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں ہمارے مہمان خطیب جو رہنے والے لاہور کے ہیں اس وقت لندن میں مقیم ہیں علامہ مرتضہ میندی صاحب قبلہ آپ کے سامنے بس چند لمحوں میں ہوں گے آپ بہت بڑے پاکستان کے علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ابھی خطیب اکبر کے چہلم کے موقع کو اوپر ان کے والد علامہ حافظ تصدق حسین صاحب نے آ کے مجلس کو خطاب کیا تھا اس کے بعد چند تخریریں جناب مرتضہ میندی صاحب نے بھی کی تھی آپ بہت بڑے علمی گھرانے سے پاکستان کے تعلق رکھتے ہیں اور جب میں لندن گیا اور ابھی میں چند ماہ پہلے جب لندن میں تھا تو میں لندن میں نارتھمٹن میں اور اسٹین مور میں میرا اور مرتضہ بھائی کا ساتھ ہوا تو میں نے اندازہ لگایا کہ مرتضہ بھائی کی جو شخصیت ہے وہ نکھر کے ہمارے شہر کے مومنین کے سامنے نہیں آ پائیں آپ حافظِ قرآن بھی ہیں مگر اپنے کو حافظ کہتے نہیں ہیں اپنے والد کے احترام میں دو قدم پیچھے رہتے ہیں میں نے کہا تو کرنے لگا یاسوب صاحب بس حافظ صاحب حافظ تصدق صاحب ہی ٹھیک ہیں تو ہم نے کہا کہ جنہیں قرآن کے دو سورے ٹھیک سے یاد نہ ہوں وہ مولائیوں پر اعتراض کیا کریں تو عزیدان محترم عالم یہ ہے کہ یہاں اکیس سے پچیس تک یعنی آج سے اکیس فروری سے پچیس فروری تک شب میں آج تو تھوڑی تاخیر ہو گئی کل سے نو اور سالے نو کے درمیان مجلس شروع ہو جائے لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ ان مجالس میں شرکت کریں اور میں ان تمام انجومنوں کا شکر گزار ہوں جنہیں نے اس خمسائے مجالس کا اعتمام کیا اور چھبیس فروری جو خطیب اکبر کے انتخال کی تاریخ ہے اس دن خطیب اکبر کی پہلی برسی کی مجلس لکھنو کے بڑے مامبالے میں حسینیہ عاصف الدولہ بہادر میں صبح دز وجہ منقض ہوگی جس میں اولاً جناب ریحان آزمی صاحب اپنا کلام پیش کریں گے جو پاکستان سے تشریف لا رہے ہیں اس کے بعد علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب جو کراچی میں مقیم ہیں وہ بھی پاکستان ہی سے آ رہے ہیں وہ خطابت کریں گے اور جناب میر حسن میر صاحب نوحہ پیش کریں گے یہ سب ہمارے مہمان پچیس تاریخ کو لکھنو آ جائیں گے لکھنو کی سرزمین کے اوپر پہلی دفعہ ایک ایسی شخصیت تشریف لا رہی ہے جس کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ سرکار سید الشہدہ ابا عبداللہ الحسین کے حرم کے خادم وہ بھی خطیب اکبر کی برسی کے موقع کو اوپر لکھنو تشریف لا رہے ہیں اور وہ قبیلہ کلاب سے تعلق رکھتے ہیں جس قبیلے کی شہزادی ام البنین تھی یعنی مادر حضرت اب الفضل اباس علیہ السلام اس قبیلے سے تعلق ہے ان کا اور ابھی جب سامرے پہ دشمنوں نے حملہ کیا تو پورے عراق سے جن آٹھ لوگوں کو منتخب کیا گیا سامرہ میں دسوے امام اور گیاروے امام کی قبر کی مرمت ہونا تھی اس کی پھر سے اثر نو تعمیر ہونا تھی تو اس میں ان کو یہ شرف ملا کہ ان آٹھ لوگوں میں یہ ان آٹھوے لوگوں میں ان کا حصہ بنے کہ یہ دسوے امام اور گیاروے امام کی قبر متحر کے اندر خود اترے ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چھبیس فروری کو انشاءاللہ جو حضرات بھی ان سے ملاقات کرنا چاہیں یا ان کی دزبوسی کرنا چاہیں وہ بڑے مامبالے میں کر سکتے ہیں اب میں جو حضرات باہر بیٹے میں ہیں یا میری آواز سن رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ حال کے اندر تشریف لے آئیں اور جو ہمارے بھائی ادھر پیچھے بیٹے میں ٹیک لگائے ہوئے ہو جائے سٹائل میں ان سے گزارش ہے کہ اگر سے آگے آ جائیں تو بہت بہتر ہوگا اب میں گزارش کروں گا علامہ مرتضہ مہندی صاحب قبلہ کو کہ وہ آئیں اور اس خمسہ مجالس کی پہلے مجلس کو خطاب فرمائیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ باواد بلند دروس سے ان کا استقبال کریں موسیقی موسیقی